ہلو اور ملکم گائز میرا نام ہے تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں لیتھیم ڈسکوری ان پاکستان لیتھیم کی ڈسکوری انڈ ہسٹوریکل چینج ان پاکستان تو یہ ایک ویڈیو ہے کیا ہسٹوریکل چینج آ سکتا ہے لیتھیم کی ڈسکوری سے پاکستان میں یہ تو اس ویڈیو کے ذریعے ہم دیکھیں گے کیا ڈسکور کیسے طریقے سے ڈسکور کیا ہے لیتھیم کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو باقی بات ہم پانے کریں گے سو لیتس تارڈی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چین پاکستان جوائنٹ ریسرچ سینٹر آن ارث سائنسیز اور تیان کی لیتھیم کمپنی کے درمیان سیچوان چین میں منقضہ لیتھیم بیٹری انڈسٹری سے متعلق ایک بین القوامی کانفرس میں پاکستان میں لیتھیم کے زخائر کی بہتر تحقیقات اور تحقیق کے لیے ایک سٹریٹیجک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو پاکستان کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے دیکھنے میں یہ بہت سادہ ہے لیکن اس ایک معاہدے سے پاکستان دنیا کی عظیم درین معاشی طاقت بن سکتا ہے کیونکہ یہ لیتھیم کے بارے میں ہے اور لیتھیم وہ دھات ہے جو کسی بھی ملک کی میشد میں ایک انگلاب پیدا کر سکتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے راتوں رات عرب ممالک میں تیل نکلا اور وہ امیر ہو گئے کیا آپ کو بتا ہے کہ امریکہ سمیت یورپ میں 2030 کے بعد شاید ہی کوئی ایسی گاڑی ہو جو الیکٹرک نہ ہو اور پیٹرول سے چلتی ہو اس کی وجہ بڑھتی ہوئی پولیشن سمیت محولیات سے دنیا کو لاہی خطرات سے نبٹنا ہے اور جب دنیا کی سب گاڑیاں خاص طور پر مغربی ممالک اور ترقی آفتہ ممالک میں الیکٹرک ہو جائیں گی تو انہیں چلانے کے لئے پیٹرول کی بجائے طاقتور بیٹریوں کی ضرورت ہوگی آج گاڑ چلانے کے لئے جنہاں اور لیتھیم سے بنتی ہیں دس سال بعد وہ اہمیت بیٹریوں بنانے والی دھاتیں لے لیں گی اور دھات وہ چیز ہے جسے فیکٹریوں میں نہیں بنایا جا سکتا بلکہ مادنیات کے دور پر زمین سے نکالا جاتا ہے بیٹری ایک دھات لیتھیم سے بنتی ہے اور دنیا بھر میں لیتھیم کی ڈیمانڈ میں دو ہزار چالیس تک چالیس گناہ اضافہ ہو جائے گا کلین انرڈی ٹیلنالوجیز کے لئے جن اہم منیرلز کی ضرورت ہے اس میں سولر پی وی اور الیکٹری سٹی نیٹ ورکس بنانے کے لئے کوپر الومینیم جبکہ ایویز اینڈ بیٹری سٹوریج کے لئے کوپر نکل کوبالٹ لیتھیم کی ضرورت ہوتی ہے یہ مادنیات آج کی موڈرن انڈسٹری کی بیک بون ہیں پاکستان میں لیتھیم کے قیمتی زخائر کی موجود کی جدید پورسیسنگ اور ریپائننگ سے وسیع آمدن کے مواقع کے مترادف ہے لیتھیم کی کانکونی کے لئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ضروری ہے لیتھیم مارکٹ کا حجم 3.95 ارب ڈالر 2030 تک 25 ارب ڈالر ہو جائے گا عالمی منڈی میں قیمت 70 ہزار ڈالر فی ٹن ہو چکا ہے چین پاکستان جوائنٹ ریسرچ سینٹر آن ارث سائنسز کے جاری بیان کے مطابق سٹیٹیجک معاہدے میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریق پاکستان میں لیتھیم وسائل کی تحقیق اور استعمال کے حوالے سے تعاون کریں گے چائنہ ایکنومک نیٹ کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں لیتھیم کے وسائل پر مجترکہ تحقیق کو فروغ دینے کے لئے عملے کی تربیت اور تعلیمی تبادلے کے لئے بھی کوششیں کی جائے گی سی این کا کہنا ہے کہ لیتھیم کے زخائر پاکستان سمیت دنیا بھر میں الیکٹرونک گاریوں کی سنت کے اہم جزف کے طور پر اُپھرے ہیں کیونکہ یہ الیکٹرونک گاریوں کی بیٹری کا بنیادی خام مال ہے اور ان کی پیداواری لاغت کا کافی حصہ لیتھیم پر خرچ ہوتا ہے پولزاکی پاکستان میں لیتھیم کی درامت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اپنی زیادہ تر لیتھیم مسنوات بشمول لیتھیم پرائمری سیلز اور بیٹریوں چین، امریکہ اور چرمنی جیسے ممالک سے درامت کرتا ہے گزشتہ سال پاکستان نے اٹومیٹیب انڈسٹری ڈیویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پلان وضع کیا جس کا مقصد مقامی الیکٹرونک گاریوں کی سنت کو فروغ دینا متعلقہ منوفیکٹرنگ کو مقامی طور پر لانا اور فوسل فیول کے استعمال کو کم کرنا ہے چین کا جنوب مغربی صوبہ سیچوان دنیا میں لیتھیم مسنوات تیار کرنے کا بڑا مرکز ہے بالخصوص الیکٹرک گاریوں اور توانائی زخیرہ کرنے کی سنتوں میں استعمال کے لیے لیتھیم آئن بیٹری ٹیکنالوجز تیار کر رہا ہے یاد رکھیں تذیعہ نکاروں کے نزدیک پاکستان میں لیتھیم کے وسیع زخائر کے غیر معمولی امکانات موجود ہیں ناظرین پاکستان کو قدرت نے پانوے مادنیات کی حیرت انگیز تعداد سے نوازا ہے اور ہر ایک مادنیات کو خوشیدہ صلاحیت رکھتا ہے اگر موجودہ زخائر کی بات کریں تو پاکستان کی لیتھیم چار قسم کے ارضیاتی ماحول میں پایا جاتا ہے جن میں صوبہ خبر پختونخواہ کے چترال اور گلگت پلچستان کے علاقے شامل ہیں پلچستان میں چاگی کی بنجر جھیلوں اور پنجاب اور سندھ میں چولستان تھر کے سہراؤں اور جنوبی پنجاب کے علاقے سے بھی لیتھیم ملا ہے پاکستان نے ابھی تک لیتھیم کی کان، پروسیس، ریفائن اور ویلیو ایٹ کے لیے ایک مناسب پولیسی وضا نہیں کی ہے ہمارے مادنی وضائل کی مختلف کٹیگریز محدود مادنیات، ترجیحی مادنیات اور سٹیٹیجک مادنیات کی درجہ بندی سے متعلق مناسب پولیسیاں بنانے کی اشد ضرورت ہے ہماری مادنیات کی تلاش اور استحصال کی سرگرمیوں کو ہماری سنتی، ذریعی اور دیگر ملکی ضروریات کے مطابق بنانے کیلئے ایک طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اس سے کانکنی کے شعبے کو صحیح سمت میں شنانے میں بہت اثر پڑے گا اسے لیتھیم کا ایک بڑا زخیرہ شمال میں سیاچین، خابر پختونخواہ کے وزیرستان اور چاگی میں ملا ہے لیکن مناسب کانکنی اور حفاظتی مواد کی عدم موجود کی ملک کو اس مادنیات سے مناسب فوائد حاصل کرنے سے محروم کر رہی ہے یاد رکھیں یہ مستقبل کی دہات ہے افغانستان میں امریکی موجودگی لیتھیم سے بھی وابستہ تھی وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کو طالبان سے شکست کھانا پڑی اور زلت سے اس علاقے سے نکلنا پڑا یاد رکھیں اسی لیتھیم کی وجہ سے افغانستان کو مستقبل کا امیر ترین ملک بھی تصور کیا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق افغانستان کے غزنی، ہرات اور نمروز میں تین ٹریلین مالیت کی لیتھیم کے زخائر موجود ہیں ایسا مانا چاہتا ہے کہ اگر افغانستان کو چند سال ہی امیر ترین ملک کے ملتے ہیں تو یہ جلد ہی دنیا کے امیر ترین ملک کے صف میں شامل ہو جائے گا ایک امریکی جریتے نے تو اس کو لیتھیم کا سعودی عرب بھی قرار دیا ہے لیتھیم جس کو 21 سدی کا پیٹرولیم کہا جاتا ہے سال فون، کمپیوٹر اور الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کی بیٹیوں کا اہم جز ہے ساری چیزیں اس سے چلتے ہیں ہوتا ہی ہے بہت بہت امپورٹنٹ بولیبیا اور چلی میں اس کے وسیع زخائر موجود ہیں اس لیے یہ ملک کو لیتھیم تکونی ملک کہا جاتا ہے مگر ٹرانسپورٹ کے خرچہ کی وجہ سے ایشیای ملک کے لیے ان میں سرمایہ کاری کرنا اور پھر ڈھونا غیر منافت بخش سودا ہے اس لیے چاہے ہندوستان ہو یا چین یا روس ان کی نگاہیں افغانستان کے لیتھیم کے زخائر پر ٹکی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا ہے لیکن تالبان بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی لیتھیم کی وجہ سے چین نے تالبان سے اچھے تعلقات قائم کیے ہیں اس طرح کی متدد ریپورٹ سامنے آئی ہیں کہ چین افغانستان میں اپنی موجودگی قائم کرنا چاہتا ہے اس کے تالبان سے دیگر مغربی موالک کی نسبت بہتر تعلقات ہیں تالبان کے تعاون سے چین اس سے مستفید ہو سکتا ہے چین کی بعض کمپنیوں کو دامبے اور تیل کے آپریشنز جلانے کے کچھ کانٹریکٹ ملے تھے لیکن اس میں کوئی واضح پیشرفت نہیں ہوئی اب چین لیتھیم کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں ایسی امید کی جا رہی ہے کہ چین افغانستان میں دلچسپی لے گا اس کے لیے وہاں مواقع کافی واضح ہیں وہاں سے لیتھیم نکال سکتا ہے چین کی ایجنسیاں وقت مامیابی حاصل کرنا چاہیں گی لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ سیپیک کی وجہ سے افغانستان کی ترقی کا فائدہ پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوگا گوادر کی وجہ سے افغانستان چین کے ساتھ مل کر پاکستانی راستے استعمال کرے گا افغانستان میں ام پاکستان کو سینٹرل ایشیا سمیت پورے ریجن کا تجارتی مرکز بنا دے گا پاکستان کے لیے وسطہ ایشیا کا توانائی سے مالا مالے علاقہ بھی کھل جائے گا اور اگر پاکستان بھی اپنے لیتھیم کے زخائر کو استعمال کرتا ہے تو یہ ایک انقلاب بھی معاشی صورتحال ہو ناظرین آپ پاکستان میں موجود لیتھیم زخائر کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا پاکستان اگر لیتھیم کا ایکسپورٹ کرتا ہے یا وہاں سے اس کو نکالتا ہے کسی کی بھی مدر سے چاہے وہ چاہے نہ ہو یا کوئی اور ہو وہاں سے اگر نکالتا ہے تو کہہ رہے ہیں لوگ کی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایکانومی ہے پاکستان کی وہ بہت زیادہ امپروف کرے اور تھوڑی سی امیری جو ہے اس میں بڑھوتری ہو افغانستان میں ہے افغانستان کا استعمال نہیں ہوا ہے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سعودی جیسا اس میں بڑھ رہے تھے کہ سعودی میں جیسے تیل ہے ویسے افغانستان میں لیتھیم ہے تو وہ امیر بہت امیر دیشوں میں شامل ہو سکتا ہے تو جو بھی ہے سی پیک چائنہ پاکستان افغانستان تینوں مل کر ایک ہی راستے سے اگر بجنس کریں گے تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کا جو لیتھیم ہے اگر وہ چیزیں استعمال ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ الیکٹرک کار ہو الیکٹرک بائک ہو اور اس میں بیٹری جو ہم موبائل میں چلاتے ہیں فون وغیرہ میں جس میں بھی ہم چلاتے ہیں زیادہ تر لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے تو یہ اگر کسی کے پاس ہے کسی گھنٹری کے پاس تو فیوچر اس کا بہت برائٹ ہونے والا ہے کیونکہ وہ اگر کسی کو یہ چیز دیتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اس کو فائدہ ہوگا کتنی تعداد میں وہ دے گا اور کتنا اس کو پیسہ ملے گا اور کیسے ایکانومی اس کی ڈیولپ ایمپروف ہوگی فیوچر میں تو بہت اگری چیز ہے بہت فیوچر میں آنے والی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اگر ایسا کرتا ہے تو پاکستان کے پاس بہت ساری ایکانومک جو ڈورز ہیں ایکانومی کے ان کے کھل جائیں گے پاکستان کے اور وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جائے گی اور سپیٹ سے جا سکتی ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کیا ہو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں آئی تک افغانستان ہو چاہیں پاکستان ہو چائنہ ایک مین کری ہے وہ سٹارٹ کرے گی ساری چیزوں کو نکالنا اس کو چائنہ اگر نکالے گی افغانستان سے یا پاکستان سے تو اس کے ہی مدد سے دوسری جگہوں پر فیلے گا تب پاکستان میں بھی پیسہ آئے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان بہت کچھ اچیف اور کر سکتا ہے کیونکہ جو اکانومی ختم ہونے کی کگار پر ہے وہ اٹھ سکتی ہے کچھ چیزوں کے ذریعے لیکن یہ ڈیسیجن میکنگ یہ مائنے رکھتی ہے اس جب کو اینڈ کرتا ہوں میں سبسکرائب کر لیجئے چینل کو بائی بائی سائننگ آف